کو موقع دیا یہاں پر میں تاریک احمد شاہ سانا فاجی اولدگینی شاہ میں نے ڈی ڈی سی فارم فارم سبمیٹ کیا بجبارہ بلاک میں وہاں پہ میں نے جو بھی فارملٹی تھی میں نے ساری فارملٹی کی میں گورنمنٹ ہیمپل آئے تھا میں نے وہاں پہ ریزائن بھی کیا وہ سارے ڈاکمنٹس میں نے وہاں پہ جو فارملٹی تھی وہ سارے ڈاکمنٹس میں نے وہاں پہ دی تو فرسٹ ڈی سمبر میں نے سبمیٹ فارم کیا اور دوسرے سیکنڈ ڈی سمبر کو وہاں پہ سکریننگ تھی تو وہاں پہ جو میں گیا وہاں پہ آر او صاحب نے مجھے شور کیا کہ آپ کا فارم ایکسپٹ کیا تو اس کے بعد وہاں فٹبال نشان بھی ملا مجھے تو اس کے بعد تیسری دن شام کو مجھے اپوزشن والے فون کر رہے ہیں کہ آپ کا فارم ریجیکٹ کیا ہم نے جب میں یہ پتا کیا کہ میں نے آر او کو فون کیا مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا فورت کو میں وہاں پہ چلا گیا تو وہاں پہ انہوں نے میرا فارم ریجیکٹ کیا میں نے انہوں کو کہا کس وجہ پہ مجھے ریجیکٹ کیا جب میں نے کورٹ میں اپ ڈیوڈ بھی دیا تھا کہ میں نے ریزائنڈ کیا اس کا ثبوت بھی ہے میرے پاس اس کے بعد میں نے انہوں سے پوچھا کہ مجھے کیوں ریجیکٹ کیا کہ آپ نے آپ کا ایکسپٹن نہیں ہوا ہے یہ دپارٹمنٹ نے ایکسپٹن نہیں کیا آپ کا رضا ہے جب میں نے انہوں سے پوچھا کہ میں نے تو اپ ڈیوڈ بھی دیا ہے یہ تو کوئی رولز دیا ہے اینا سی بھی دیا ہے سب کچھ دیا تو انہوں نے نہیں کیا کہ پھر انہوں نے فون پہ انہوں نے کچھ پرابلیم ہمیں ہائی آس ہارٹی نے پریشر رائز کیا اس وجہ سے ہم نے آپ کا ہمارے پاس وہ ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے فون میں ریکارڈنگ بھی ہے وہ تو اس وجہ سے ہم نے آپ کا یہ کیا میں نے انڈیپیڈنڈنڈ مجھے فٹبال بھی نشان میں لاتا آپ نے ابھی بولا کہ اپوزشن نے وہ رجیکٹ کے اپوزشن میں سمجھا نہیں مطلب جو میرے اپوزشن ہے الائنس وہاں پہ کنڈیٹ پی ڈی بی کو ملا ہے تصدق تصدق حسین ویری ان کو وہاں پہ ملا ہے وہ نوکری کرتے ہیں ان کا کوئی بھی ان کا ثبوت یہ ہے کہ وہ جاب کرتے ہیں جب ہم نے ان سے پوچھا کہ میرا پہلے میں نے اپنا پوچھا کہ میرے کو کیوں رجیکٹ کیا کہا کہ آپ سرویس کریں میں نے کہا میں نے سارے ڈاکمنٹ دکھائے پھر میں نے ان کو کہا جو میرا کنڈیٹ ہے دوسرا کنڈیٹ ہے وہ تو ان جاب ہے کیا اس نے ریزین کیا ہے اس نے ریزین کیا ہے تو وہاں سے مجھے انہوں نے یہ دیا کہ کہ انہوں نے کوئی سبمٹ یہاں پہ کوئی چیز نہیں ریزینڈیشن لیٹر نہیں کوئی بھی نہیں دیا یہاں پھر اس کے باؤوجبی انہوں نے ان کا ایکسپٹ کیا میں اس پولٹیکل ریبل کا شکار ہوا ہوں میں نے ہائی اتھارٹی کے پاس بھی گیا مگر میرے کو کسی نہیں سنانی اور میں مجبور ہو گیا آپ کے پاس آنے کے لیے آپ سے یہ ہائی اتھارٹی کو یہ باغ پہنچانے کے لیے کیونکہ میں نے ہر ایک کو کیا اپیل کی میں نے میڈے دیسی صاحب کے پاس بھی گیا انہوں نے مجھے پہلے ٹائم نہیں دیا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ڈسپیش میں ڈالو یہ آپ کے دیکھیں گے کہ آپ کا یہاں پہ ہمارا اتھارٹی نہیں ہے یہاں پر آپ الیکشن کمیشنر کے پاس جاؤ تو وہاں پہ بھی گئے ہم وہاں پہ بھی میل کیا میں نے سیل میں بھی میل کیا ہے تو میں نے ان سے جواب پوچھا کہ اگر میرا ریجیکشن ہوا ہے پھار تو ان کا کیوں نہیں ہوا یہ تو جواب کرتے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرائیوٹ جواب کر رہا ہے جبکہ میرے پاس ثبوت ہے میں نے ہائی اتھارٹی سے جو وہاں پہ ڈی سی صاحب ہے جو آر او ہے میں نے سب سے پوچھا میں نے ان کے پاس ان کو لیٹر بھی دی ہے یہ اسسسٹنٹ پروگرامر ہے پروگرام منیجر ہے جینڈ کے سٹیٹ سوسائٹی این ایجم میں ہے وہ پتہ نہیں جبکہ آر او کو اگر مجھے ریجیکٹ فارم کرنا ہے جب سکرین ہی تھی تب ہی اس نے مجھے ریجیکٹ کرنا تھا اس کے بعد پھر مجھے اگر ریجیکٹ کرتے بھی وہ تو مجھے ان کو فارم کرنا تھا جبکہ اپوزٹ والوں نے مجھے کہا کہ یہ ریجیکٹ فارم ہوا اور تھرڈ ڈیسمبر تھرڈ ڈیسمبر شام کو ہم سن رہے کہ یہ انہوں نے ریجیکٹ کیا تو جب یہ انہوں نے نہیں کیا تو پھر کیا ہوا جب آر او نے ہمارا ایکسپٹ کیا فارم تو پھر کیا وجوہات ہوئی کہ انہوں نے ریجیکٹ کیا تو اپوزٹ جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم ہارنے والے ہیں اس بلاک میں اس کانشنسی بیجبیارہ کانشنسی میں کیونکہ ملی بھگت ہے ان کی اگر نہیں ہوتی تو اس کا فارم ریجیکٹ ہوتا ہے میرا ریجیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں پہ اس کے فادر صاحب عبد الرحمہ نویری وہ پچھلے چوبیس سال سے وہاں پہ منیسٹر رہے ہیں اٹھارہ سال سے ان کا وہاں پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا وہاں پہ لوگوں کو سب کو پتا ہے مجھے لوگوں نے چنا مجھے لوگوں نے وہاں پہ یوت نے ریپریزنٹ کیا اس لئے میں نے سب میٹ فارم کیا سب میٹ فارم کیا